اور باقی اگر آپ کی ویڈیو پر زیادہ نہیں زیادہ نہیں صرف دس اور بیس ہزار ویوز آنا شروع ہو جانا میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا اس میں لاکھوں میں انسانوں کے مطلب ہیں یوٹیوبر جس میں لاکھوں کروڑوں ویوز آتے لیکن میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں صرف دس ہزار اور بیس ہزار جن کے ویوز آ رہے ہیں نا وہ تقریباً منتلی جو ہے نا ڈیڑھ سے دو لاکھ آرام سکون سے نکار رہے ہیں آرام سکون سے ڈیڑھ لاکھ تو پکا ہے نا تو دو لاکھ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ آگے آپ خود زیادہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے یوٹیوبر ہیں کتنے کتنے ویوز آتے ہیں تو منتلی کتنا کمار ہے بس یہ بات ہے کچھ ہمارے بہن بھائی تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو انکم کتنی آتی ہے آپ تو انکم نہیں بتا رہے یہ کیا وغیرہ 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 جو بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہوتی ہے وہ دس سے پندرہ منٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں اپنی چینل کی اپنی بتانے لگا ہوں دوسروں کا مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا کچھ شلٹ رہا ہے کتنی آ رہی کتنی نہیں آ رہی لیکن میں اپنی جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں دس سے پندرہ منٹ کی ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ان دس پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے نا جو ایڈ لگتے ہیں ویڈیو پر وہ ہم لگاتے ہیں تقریباً دس سے بارہ ایڈ اور ہماری بکریہ بھی کھا رہی ہیں کراس اور اور جو ویوز ہے نا وہ ہمارے پندرہ سو سے دوزار کے درمیان آ رہی ہے اس سے زیادہ نہیں جا رہے پندرہ سو سولہ سو سترہ سو اینڈ جو ہے نا وہ دوزار تک کھا رہا ہے تو اتنے ویوز پر ہمیں تقریباً تین سے پانچ ڈالر جو یہ میں جناب اپنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہوگا آپ دوبارہ نہ پوچھے گا کہ آپ کو کتنی انکم آتی ہے اس لئے میں نے یہ سٹارٹنگ میں ہی ویڈیو بنا دی ہے تو دوسروں کا مجھے نہیں پتا دوسروں کے کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں جن کے مطلب کہ اس سے زیادہ آتے ہیں اور کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں جس سے مطلب کہ اس سے کم بھی آتے ہیں حالانکہ سب کچھ سیم ہیں لیکن انکم زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے یہ آپ کی ویڈیو دیکھیں کہاں گئی دیکھیں کہاں گئی کا مطلب ہے آپ کے پاکستان میں دیکھیں گئی اور یورپ میں دیکھیں گئی جیسے کے یوں کنٹری یا جتنی بھی ہیں ان میں آپ کی ویڈیو دیکھیں جاتی ہے تو اچھا خاصا آپ کو پیسہ ملتا ہے ٹھیک ہو گیا منتھلی یک ودیس ڈالر ایک سو بیس ڈالر ایک سو پندرہ ایک سو اتنا مطلب کہ بن جاتا ہے تو کچھ ہمارے منس ایسے بھی گزریں you beide ڈالر بھی نہیں بنتا تھا کچھ بنتا ایسے بھی گزرے ہیں جس میں ہمارے دو سو ڈائی سو تین سو ڈالر بھی بنے سیدھی بات ہے آج میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں پس آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے یوٹیو پر کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے جناب آپ کا لکھ جو ہے اگر آپ کے ساتھ دے رہا تو آپ کامیاب ہیں اگر نہیں دے رہا تو جناب آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کافی یوٹیوبر ایسے ہیں جو بیسیار کہتے ہیں ٹیک یوٹیوبر joo کہتے ہیں ٹیک لگائے ہیں تم市 streak لگائے یہ کریں وہ کریں یہ کیوں ہونے میں ایسا آپ دیکھیں جن کی ویڈیو بحس ہوتی ہے لیزی ہوتے ہیں سوشت ہوتی ہیں تو ان کے ویو جناب میں اور کچھ میں نے ایسی آپ دیکھیں جیو ویڈیو میں فنی بھی ہوتی ہیں اور ویسے کچھ نہ کچھ اس میں لسن بھی ہوتا ہے مطلب کہ کچھ سبق سیکھنے جو вторینگی Background جب، ان کے ویوز گنا وہ بے کور جن کے بودے linguistic لگ انسان کا لکھ دے رہا ہے ناس کا سارم ویسے جو لگ کینا وہ الیک بار کر رہوں گا تو اگر آپ کے ساتھ ہے تو جناب آپ بالکل کامیاب سکتے زبردست والے م отлич نہیں دے رہا تو جناب آپ فいます کچھ بھی کر لیں قچ بھی کال میں ہے جو کر لیں آپ کبھی بھی وائرل کامیاب نہیں ہو سکتے السلام و علیکم میري کسی ہی ہیں آپ کجھ پیرا ہوں گے خوشوں کے عباد دوں گے ابھی جناب اس سردیوں کا پہلا ساگ جو آج ہم بنانے لگے وہ پیچھے جناب تھوڑے سے کس نے یہ ساگ بیجا ہوا تھا انہوں نے چارہ بیجا ہوا ہے لیکن ان میں سے یہ تھوڑا بہت چھوٹا ہے دیکھیں تو تھوڑا بہت میں نے کہا چلو آج ہو جائے ساگ میں نے طرح سے بولا کہ میں ساگ لے کر آتا ہوں تو آپ تھوڑی سی پالک جو ہے نا وہ کاٹ کر رکھیں تب تک ساگ بھی آ جائے گا پھر اس میں مکس کرتے ہیں تو ان کو تھا کہ شاید جہاں پر ساگ نہ ملے کہ کبھی موسم نہیں ہے نا تقریبا پندرہ سے بیس یا ایک منت لگے گا اس کے بعد جا کرنا ساگ ہو گیا صحیح طریقے سے ہو جائے گا لیکن شکر ہے کہ زبردست والا جو ساگ ہے نا وہ ہمیں مل گیا جی چاولیوں کی فصل بلکل پک چکی ہے بلکل ہی پک چکی ہے لیکن جیسے بارش آئی ہے نا اس بارش کی وجہ سے اس میں تھوڑا بہت پانی جو ہے نا وہ اب رک گیا ہے وہ جیسے مطلب خوشک ہوتا ہے اس کے بعد ان کو مشین لگ جائے گی اگر بارش نہ ہوتی تو یہ ساری فصل گردی جو ہے نا یہ اب تک کٹ چکی ہوتی باقی لات اللہ خرام کرے گا اب یہ بیس اور سارا جو ہے نا ادھری بیٹھے ہوں ہیں کپالکلو پٹی جائے اللہ جی اہا ساگ ملیا ہے بڑا زبردست والا جو تک کٹ کرے ہیں تو سارا کندے لیا ہے strongest ہے ہائائائ Vill eternal جانا اگر ہے ہوتا نکل جائے گای هو یا ہوتا نکل جائے گا جی میرا بندہ ہے جی میرا بندہ ہوتا صادق ہے مجانبو نتیار رکھی دبما جانی ہے نہ بن سا تک کٹس روکت دی دی ملدہ کچ گنا بن سا کہت لئی پالک ہے دوسی اندگلہ وہ صحیح بنے گا تو چیک ہمارا کریں مجھے مناچہ اللہ پا رکھتے ہیں وہ نورہ میں کوب کوڑا نہیں ہاں کے بے خور بیجے کوئی اگر ہم نے باہر نکال دیا ہے بہت خوش ہوتے ہیں یاری جب ان کو باہر نکالتے ہیں بہت خوش ہے دیکھیں آپ نکھرے دیکھیں ان کے نکھرے دیکھیں ان کے بے انی با دیو انی با دیو نکھی رے بے گتنو تیرا تیرے نالی نکھرے گنے کر دینا ہے سارے نکڑا سارے نکڑا یہ جو اینڈ پر نکڑا یہ نکڑا 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 میرے نکڑا تن ختم ہو گیا نا اللہ دو کامی تیرا چیک کار سار دانے سار کلاک سٹی پرا خاٹ سوڑا جا چیان زبردست ہو گیا ان میں سے تین سے چار ایسے کپل ہیں جو جلدی انڈے دینے والے ہیں بہت ہی جلدی انڈے دینے والے ہیں یہ تقریبا سات کپل ہیں جن میں سے تین چار کپل ہیں جو انشاءاللہ یہ اگلے دو سے تین دن کے اندر اندر وہ انڈے دینے شروع کر دیں گے ابھی ہم نے اپنی رانیوں کو جو ڈینر ہے وہ شام و شامی کرا دیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ رات کو یہ ڈسٹرب ہوں کیونکہ ان کو ہم بانتے ہیں مرگینوں کے گھر کے اندر تو وہاں پہ چارہ وغیرہ وہ ڈالنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہم کافی کیچر وغیرہ کر دیتے ہیں وہاں پر واش روم کر کے ہاں جی صحیح ہے اور صحیح ہے اور توڑا صحیح ہے واہ تیری کی آلنے واہ 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 گوڑی واہ واہ گوڑی واہ نہیں نہیں ماشاءاللہ پہلے سے کافی ہیلتھی بھی ہوگی جب یہ لے کر آئے تھے نا اس وقت یہ تھوڑی سی ویک تھی کیونکہ جن سے ہم نے یہ لی تھی نا ان کے پاس اتنا نئی ساکتاب تھا وہ گاؤں میں رہتے تھے پھر باہر سے اس علاقے سے چارہ لے کر وہاں جانا بڑا مشکل ہوتا تھا ان کی اپنی زبین بھی نہیں تھی تو اسی طرح کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اٹھا جاتے تھے تو ان کے پاس چارہ نہ ہونے کے ویسے یہ کافی ویک تھی لیکن اب کافی حل دی ہو گئی مطلب یہ ہم نے باون ہزار کی لی تھی اس وقت ان کا ساٹھ ہزار میں ملتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ابھی تک دینے ہم چاہتے ہیں کہ ستر تک چلی جائیں گے تو پھر ہم ان کو سیل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ہم گائیں لیں گے انشاءاللہ ہاں جی پرسوں یا بائی سے تیز تریکے نا اندر اندر ہم نے جانا بھینس لے لینا لگنی ساڈی لگنی 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 اس نے اپنے دادی دادا سے لے کر آنی ہے مجھے لگنی 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 ل آگ جلا دیئے ساگ نامہانے کاٹ وڑ کر اوپر رکھ دیئے باقی دیکھتے ہیں یہ کب تک ہوتا ہے دیر ہوگی اس کے میں کافی کیونکہ مجھے پتہ نا ساگ دیر سے ہوتا ہے آئندے باستی وہ ہے ہی مدانی میں دونی کی نہیں ہے گی وہ ہے نا دوسرا گرینٹ گرینٹ میں کریں گا لو جی میشہ اللہ جی ساگ ساڑے نے بلبلے رمنا نے شروع کر دیتے ہیں ان برس جلدی ہو جائے گا ساڑے نے بلکل غروب ہو گیا نظر نہیں آرہا تو ازانے ہو چکی ہیں برکتر برطنواش کر رہے ہیں اس کے بعد نماز پڑے گی میں ادھر ہی ہوں فیلحال سیدھی بات ہے میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دوں گا لیکن ابھی تک میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں پاس ابھی ملگیوں کو رات کو لگتی ہے سردی اس کے لئے ہم نے توری لیے اور توری کو ہم بکھی رہے ہیں توری جو ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھیں گے نا ہیٹ خود بخود ہو جائے گی کیونکہ مرگیاں ہیں ہماری تھوڑی جس کی وجہ سے نا ٹمپریچر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہا اس کمرے کا تو اس کے ساتھ ٹمپریچر ان کا بلکل سیٹ ہو جائے گا اوپرا نکرے ساڑ پہلے پرلی ساڑ کور کر پڑے موڑ ہو رہا اوہ تا ہو گیا اے ہو ادلی اوہ ساڑ دکھنے باندھی آنا ہے ساڑ ماشاءاللہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے اس پہ وہ بیس کیلئے ہے سب کچھ ہو گیا اب پڑکہ لگانے کے لئے ہم نے جناب تھوڑے اور کرتا تھا تارا نہیں تارا مواغ لانا کترے تو پیاز جو ہے نا وہ اس میں ڈالیں گے پھر اوپر سے ساڑ ڈال کر تڑکے والا ساڑ تہارہ کرنا ہے تہارہ کرنا ہے ابھی جناب ہمارا ساڑ جانا جناب رات کو تیار ہو گیا تھا گوڈ مورننگ سوہ سوہ کا ٹائم ہے ابھی تو رات کو پھر ویڈیو نہیں بنی کیونکہ ہمارا ساڑ خراب ہو گا صحیح نہیں بنا تھا کیونکہ ساڑ کے اندر زیادہ نمک دانا وہ ڈال گیا تھا دکھائیں وہ ساڑ اتنا ہمارا ساڑ بنائے اب نمک کو کم کرنے کیلئے تہارہ نے کہا ہے کہ اس میں ڈالتے ہیں آلو ابھی آلو جو ہے نا وہ بن رہے ہیں اس نمک کے بغیر پھر وہ اس میں ڈالیں گے نمک برابر ہو جائے گا یہ آلو اور ساگ آلو ساگ تو بھی سناب رہے نہیں ہمارے آسی ڈیشیں بن دی ہیں آپ دیکھتے رہیے اب وہی نہ کوئی طریقہ تو لڑانا ہی تھا نمک کم کرنے کیلئے ابھی جی اس میں پالک دوبارہ بنائے میں نے کہا ابھی اس کو اتنا سبح سبح اٹھتے ہی ناشتہ جو ہے لیٹ ہو جائے گا پہلے میں پالک بنائوں اس کو کٹوں پھر پھر وہ بالوں پھر جا کر کہیں ہمارے پھر وہی ہمارے پھر وہی دو تین وہ کٹے ہیں تو یہ ابھی نمک کے بغیر بن رہے ہیں ان کو میں نے کہا نمک اور میرس چیک کر رہے تھے انہوں نے کہا نمک ہے ہی کونی نا مرچان ہی کونی نا چمتی بھار کے مرچان ہی پوا دیتے تو چمتی نمک دیتے نمک ہوگی آسکتا مجھے نام ایسی محسوس وقت جیسے نمک کم ہے میں نے کہا نمک ہے نہیں اللہ کہنا تاتھ کم ہے دوستنا جناب ایسے کر کے سارے دول دیا دول دیا سارے سارے دول دیا تو اب یہ کبوتر بکرہ جوانا ہم سبس و باہر نکال دیا مرکیوں کو نکال کر اندر ڈال دیا ہے اور کبوتروں کی باری اب کبوتر جوانا وہ باہر نکال دیا ہے اب دیکھتے ہیں کون سا کون سا جوڑی آج انڈے لگائے گی آج انڈے لگائے گی نکالنے ہیں کوئی بھی نکال سکتی ہے اب ایسا اب نام عدد ہو اب چاہے کے لئے ہم دوست نکالنے ہیں بکری کا بکری کا دوست کس کی کس نے نکالا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے ہی پتا چلے کہ میں یہ کیلہ نکالتا ہوں یا کوئی اور بھی نکالتا ہے تو بکری کی چاہے ماشاء اللہ بہت زبردست بنتی ہے ایسا نہیں کہ صحیح نہیں بنتی تو اتنے سوڑی سے صحب مدرد ڈال دینا تو ذائقہ ہی اور ہو جاتا ہے پھر یہ گائیں بہنس کی چاہے ماشاء اللہ دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس وقت سر کی مالش جو انہیں بتا رہا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ میں سے سردی کے موسم خاص کر سردی کے موسم میں دوپیر کو دھوپ میں بیٹھ کر سر کی مالش کون کو نکالواتا ہے یکیم انہوں بڑا مزہ آتا ہے خاص کر سردی میں گرمی میں تو مطلب نہیں ہوتا صحیح مطلب سارا رام پسینے سے ہی سارا کام خراب ہو جاتا ہے لیکن سردی میں سار کی مالش دوپیر کو دھوپ میں بیٹھ کر کیوں تا ہے برکت ہاں جی ایسی ہے نا ہاں ہوتا ہے برکت کہ آپ آن سے پتہ اندار لگا لیں کہ یہ زبردستی اور ہی مالش ہاں اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہ زبردستی کی بات نہیں ہے ایک بندہ اگر بیوی ہے نا اگر اس کو تکلیف ہو تو بندہ اس کو پوچھے ہی نا تو پھر اپنی جب اپنا ٹائم آئے تو روب کے ساتھ کہے کہ میرا یہ کام کرو مجھے کر کے دو تو پھر اس کے روو والی بات دی میں رویسٹ کیے کہ میری آپ پچھے دو تین مجھے اتنا بخار رہا اتنی میری طبیعت خراب رہی ہے تو یہ سائٹ لیتے تھے سو جاتے تھے پوچھا تک نہیں ایک رات میں روتی رہی ہوں اتنی میرے ساتھ میری طبیعت خراب تھی میرا جسم درد ٹانگے اور یہ کندے جو یہ بہت زیادہ یہ میری گردن جیسے کہ آپ کو پتہ یہ کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے شاید یہاں گردن میں کھچاؤ رہتا ہے ہر وقت وہ بھی انہوں نے مجھے پوچھا نہیں ہے میں خود دو دن پہلے کہیں گیا تھا تھکا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کدھر پڑا ہوں کیا ہے کیا نہیں پاس کرو باقی اللہ کرم کرے گا باقی آپ لوگ نے بتانا ہے دو میں کون ملشکر ہوا اپنی تکلیف میں تکلیف سمجھنا تیگلین واقعہ نسان ہی نہیں ہے کوئی ڈارا رپی آتے پیار آتے آتے واہ باقی صاحب آن جی صحیح گال کر دی پہنگے آج 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 ملشکل آج 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 آپ آج 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 آ срав سردی تو آگی بتر ہونے ہواہ ڈھوڑے گلی ہوئی سیارا برکت کوئی ساڑھے لائک تو پہلے تو ہم نے جنا سیریوس نہیں لیا تھا اس کونے کو خاص کر کونے کو اس کی کوئی ساڑھوں سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو بھی ہے لیکن اب کل کبوتریک چلا گیا تھا کل ایک پرسو کبوتر گیا تھا مرگی گئی تھی آج پھر جو ہے نا مرگی اس کے اندر گر گئی اور اس کے اندر نیولے بھی رہتے ہیں تو انہوں نے ایک دو بار حملہ بھی کیا اندر لیکن وہ کسی ترکی سے میں نے اس کو بیل کے اندر بل کے اندر چلے گئے اپنے گھر کے اندر چلے گئے لیکن اس کا اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ابھی عویس جو ہے نا وہ عویس آرہا ہے اکتر خان کو لے کر اکتر خانی سے اندر چلا جاتا ہے وہ نکال کر آج تو دے گا لیکن بار بار کون نکالے گا لیکن اس کا کوئی تو حال کرنا پڑے گا نا پھر بھی ہمارے شہر اکتر صاحب جو ہے اندر جا رہے ہیں اور بڑی مشکل سے اگری کیا ہے بڑی مشکل سے اگری کیا ہے کہتا بھئی کدی کہتا کرنٹ ہے کبھی کہتا نیولا ہے کبھی کہتا کچھ ہے کبھی کہتا کچھ ہے اب یہ شیل حال جا رہا ہے ہنسر صاحب ناو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہ اس کی ہاتھ نہیں آرہی ایک سیڑ تکار اینج ہے ایسے ترائیں هئی ہے سbach صادری لیکن اپڑه آج ہم نے لگایا ہے ثوم لیسن جسے کہتے ہیں ہم نے لگا لیا ہے تھوڑا سا بھی تھا جو ہم نے لگا لیا ہے بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اب یہ لگا لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ایک بڑی جو ہے گھر کی ضرورت ہے لیسن کے بغیر کھانا جو ہے وہ نہیں بنتا یہ گھر کا لہتا ہے اس کا ذائقہ اپنا ہی ہے پہلے ہم نے یہی سوچا تھا کہ کھیلیاں بنا کرنا اس میں لگاتے ہیں لیکن ہم نے کہا چلو ایسی لگا رہے تھے پھر ہم نے جناب لگا دیا ہے آپ دعا کیجئے گا اس میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ اور پھر برکت برکت ہو جائے لیسن ماشاءاللہ لگ گیا لیسن کے بعد مٹر اور آلو بیجنے اور پیاز بیجیں گے لیکن وہ ابھی کچھ دس پندرہ دن کے بعد لیکن ابھی جو سب سے پہلے کام کرنے والے ایک دن کے دو ایک دو دن کے اندر اندر وہ جناب مٹر اور پیاز یہ ہم نے لازمی بیجنے تو وہ کل تک یہ پانی تھوڑا بہت اور بہتر ہو جائے گا جیسے کچھ بہتر ہوا تو انشاءاللہ پھر وہ ہم نے بیجنے باقی ہماری پالک ماں ہم استعمال کر رہے ہیں اید کر رہے ہیں اور پکا رہے ہیں کھا رہا ہے ہے کوئی مسئلہ نہیں مولیاں جو انہیں وہ انہیں دنی ہوگئی ہیں شلجم جو انہا وہ بھی ماشاءاللہ اتنے دنی ہوگئے اس نے ابھی وہ ملنگ فالکت وہ لگائی ہوئے و بھی ترگہی ہوئے اس کے بعد ہے اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کیوں کہتے ہیں چکندر لگائی ہوئی ہے میتھی لگائی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئے لیکن آشتہ آشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ باقی اللہ قرام کرے گا انشاءاللہ شیلو جی ویڈیو ہوگی جناب یہاں پر ختم کیونکہ ہمارے پاس بات ہے جو انہوں وہ ہوگی ختم ٹاپک ختم تو اس لئے ہمارے تیرہ چودہ میٹ کی ویڈیو بن گئی ہے پس تیرہ چودہ میٹ کی ویڈیو ہم ڈال دیتے ہیں ہمیں آجاتے ہیں آپ لوگ ان سے کیا چھپا تو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور چی سی پیاری سی ویڈیو ہو تو اللہ حافظ اللہ نے کے پاس اپنا کیا رکھیں اپنے دوستوں کیا رکھیں اور ہمیں دعا ہم ضروری یاد کی گا اللہ حافظ اللہ حافظ